ایک سوال یہ ہے نبیل پاشا ایم پی دری میں قرآن پاک گھر کے اندر بجا دیتے ہیں پلے کرنے کے بعد کام میں لگ جاتے ہیں سارے لوگ تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے اگر قرآن پاک کو اس طریقے سے ایم پی دری میں بجانے کے بعد اپنے کام دندوں میں سب لگ جائیں گے اور اس کو کوئی بھی توجہ کے ساتھ نہیں سنے گا تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک طریقے سے یہ بے حرمتی ہے اس کی خالی اس کو بجا دنے کے بعد کوئی بندہ اس کے توجہ نہیں دے رہا سن نہیں رہا تو صحیح نہیں ہے اور اگر اس کو ایسے لیے کہ باہر کی آواز نہ آئے یا دوسری آواز اس سے بچنے کے لیے اس کو بجا دیا گیا تو اور زیادہ برائے کہ قرآن پاک کو یہ غلط استعمال اس کا ہو رہا ہے اگرچہ اوڈیو میں صحیح تو بھی اس کا استعمالی درست نہیں ہے اور اگر صورتحال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جس شخص نے بجایا وہ دھیان سے سن رہا ہے باقی سب لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے ایک شخص بھی جس نے بجایا ہے اس نے سننے کے لیے پلے کیا اپنا لگا دیا موبائل کے اندر وہ سنتے ہیں سورہ رحمان یا رات کو سوتے ہوئے سورہ یاسین لگا دیتے ہیں لوگ اپنے کھانے پینے میں گھر کے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جس نے پلے کیا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے باقی آواز سب لوگوں کے کاموں میں جاتی ہے لیکن وہ اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں تو حرج نہیں ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پلے کر دیا لیکن کام بھی ہے لوگوں کے پاس اب جیسے گھر کی خواتین ہیں ایمپی دری میں بجا دیا اب اس کو خالی بیٹھ کے وہ سن بھی نہیں سکتی تو وہ سنتی بھی ہیں اور ساتھ میں کام بھی کرتی رہتی ہیں مطلب ان کا دھیان قرآن پاک پہ ہوتا ہے اور برطن وغیرہ دوتے وقت کانوں میں آواز آتی ہے اس لئے وہ پلے بھی کرتی ہیں کہ چلو کچھ ذہن فالتو نہ ہو کہ اس قرآن پاک کنزل ایمان لگا لیا جائے کنزل ایمان پلے کر لیا جائے اور اس کا ترجمہ اور قرآن سنیں گے روز جیلی ایک آیت یہ ایک صورت تو اس سے کچھ مفہوم معلوم چلے گا قرآن کے اندر کیا کیا اللہ تعالی نے ذکر ہے ترجمہ کے ساتھ بھی لوگ بجا دیتے ہیں اور اپنا گھر کا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کی توجہ اس کے اندر رہتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کو پلے کیا جا سکتا ہے حرج نہیں ہے کنزل ایمان اگر آپ کو سننا ہو ایم پی تری میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہو تو آپ وزٹ کریں smsvrc.com سلیش قرآن کنزل ایمان آپ کو لنک نیچے کمنٹ کے اندر پن مل جائے گا وہاں سے آپ قرآن پاک کی ساری صورتیں ترجمہ کے ساتھ سن سکتے ہیں کنزل ایمان کے ساتھ اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا